موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جہو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سر یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے یہ جو صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے اب چونکہ اب ہم روحانی عملیات کی طرف آ رہے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے ڈیفائن کر دوں کہ دیکھیں جی اہلِ تصوف یا آپ انہیں اہلِ روحانیات بھی کہلیں ان کا یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ غور اور فکر اور تفکر جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ایک مشک کی صورت میں کرتے ہیں اس کی پروپر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو آج میں ڈیفائن کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہوتا کیا ہے مراقبہ اس کے پھر مختلف قوائد ہوتے ہیں اس کے آداب ہوتے ہیں اور پھر جو روحانیت کے علماء ہوتے ہیں جو تصوف کے علماء ہوتے ہیں وہ آپ کو ان قوائد سے آگاہی بھی دیتے ہیں اور آداب بھی بتاتے ہیں تو اس کیفیت کا یہ ایک استلاحی نام ہے مراقبہ یہ علم جو ہے کہ آپ کے فکر کی ایک عملی شکل و صورت ہے اب مراقبہ کے معنی کیا ہے مراقبہ کے معنی ہے غور کرنا یا کسی چیز پر انگریزی میں کہلیں کونسنٹریٹ کرنا مراقبہ دراصل نہ ایک قلبی عمل ہے دل کا عمل ہے اور یہ لفظ رقیب سے نکلا ہے اور رقیب جو ہے یہ اسماء الہیہ سے ایک اسم ہے اس کی معنی کیا ہے نکے بان اور پاس بان تو مطلب کیا ہوا کہ اپنے ذہن کی اس طرح نگے بانی کی جائے اس طرح حفاظت کی جائے کہ وہ جو منتشر خیالات ہوتے ہیں جو پریشان کرنے والی فکریں ہوتی ہیں ان سے یکسر بے نیاز ہو کے بے پرواہ ہو کے انہیں چھوڑ کر اور اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے آسان زباد میں دنیا کو منتشر خیالات کو افکار کو پریشان کرنے والی چیزوں کو ذہن سے ہٹا کر اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف کسی اسم کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف اپنے تمام توجہ کو منقوس کر دیا جائے اس معنی میں مراقبے کی تعریف کیا ہوگی کہ آدمی انسان ظاہری حواس کو ایک نکتے پر مرتقص کر کے لے کے آکے جمع کر کے اپنی روح یا اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اس کے اوپر روحانی دنیا کے معنی اور اسرار روشن ہو جائیں تو چنانچہ مراقبے کے جو استلاحی معنی ہیں وہ غور و فکر اور تصور کرنے کے ہیں اور اس پروسس کے دوران انسان ذہنی طور پر اپنے آپ کو افکار دنیا سے دنیا کی پریشانیوں سے پرے کر کے اللہ اور اس کی یاد اس کی نشانی اس کی صفت کی طرف اپنی کانسنٹریشن کو مرکوز کر کے رکھ کر اور تمام چیزوں کو ایک اس نکتے پر پرتکس کرتا ہے اور اپنی روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یوں روحانی منازل تیہ ہوتے ہیں اور انسان روحانی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اس ظاہری دنیا سے اس عالم یہ جو یہ عالم ناسوت ہے اس سے پرواز کر کے پھر دوسرے عالموں کی طرف گزرتا ہے تو پھر پھر عالم ہاہوت اور عالم ہو اور عالم لاہوت اور مختلف اور عالم ہیں ان کی پرواز میں لگ جاتا ہے بارال مختصرا مراقبہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے پھر قوائد و آداب پھر کبھی انشاءاللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی